غلام علی صاحب ڈھوک جوڑی منڈی بہاول دی درور پڑھو جی ملک میرے مالک دید آتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات پڑھو جیلے بیٹھے ہو ملک مالک حقیقی ذات ہے عرض کرلے ہیں سورج نے تھر تھر آ کے کہا یا علی مدد کبلہ صاحب یا علی مدد تذکرہ کر گئے ہیں سورج نے یعنی کیڑیاں کیڑیاں چیزوں نے جس đ sections روازے تھے آپ کیا کہا یا علی مدد کتے کتے بلا کیا کہا یا علی مدد سورج نے تھر تھر آ کے کہا یا علی مدد اور تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد شبِ مہراج پردے کے پیچھے کون تھا خدا نے گھر بلا کے کہا یا علی مدد سروات پڑھو ملکے میرے رب حقیقی ذاتِ قلندہ واضح مجمع اٹھ دیراں دن کیونکہ آیات میں یہی ٹیم بھی میرا یہی پھر جمع عمر ہوئے منظوری ہوئے ہو گیا وقت گزر گیا مالا حسین تنہا جب بڑے بندے پڑھنا رہنے کس نے پانی دی ضرور تے کس نے سگر دی ضرور تے طبیعت ہے سانم عمر دی ضرور تے تو ہنسے جاں چاند بیٹھے ہو تو ہنسے ذکر سائیاں دی ضرور تے سروات پڑھنا بہت افضل عبادت مالک دی ذات ہے ماشاہ اللہ لا حول ولا عقوتہ اللہ بلعہ اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 حلق آو خلا وشایر فقدرہو تکدیرہ السلام علیہ وسلم وَلَا وَسِيَهِ سَيَتِ زَرَانِ عَبُّ الْحَسْنَائِنِ زَرْبُتُ عَلِيٍ فِي يَوْمَ الْخَنْدَكِ افضل ہو من عبادت سکلانِ رُضُتْلُهُ شَمْ سَمْرَتَانِ نَوْرَا بِنُورِ نَيَرَيْنِ تَنْوِيرًا ثُوڑا جا ایک واقعہ پیش کردہاں مالتواری زندگی دراز فرمائے تھوڑا جا وقت چنوکری مکمل پاک علیہ علیہ السلام ممبر لگایا ہے کرسی ترام فرماہیں حاجی نمازی زوار پرہزگار تحجت گزار سامنے بیٹھوئیں انہ دی بھیڑے سرکارِ امیرِ کائنات فرما رہے ہیں میں اوہ ولیاں جرا زمینہ نانو آسمانہ دے رستے اچھے جانا تے آسمانہ نانو زمینہ دے رستے اچھے جانا سرکار نے فرمایا میں اوہ ولیاں میں سورج نو اشارہ کران تے میری گھر سنو دائے میں ستارے نو اشارہ کران تے میری دروازے دے ہوں دن میں اوہ ولیاں میں دن نو رات کر دیاں تے رات نو دن کر دیاں میں اوہ ولیاں عورت نو مرد کر دیاں تے مرد نو عورت کر دیاں ایک بندہ محفل چٹھیا اس کا کہہ یا علی سارے کام تو سہی کرنے نے توجہ ہے جنب یا علی محمد دروازے تے آکے کوئی گستافی کرے انہوں سزا آٹومیٹکلی مل جان دی مولاں سارے کام تو سہی کرنے تھے بڑا مشکل کام ہے بڑا حجوم سی بڑی بھیڑ سی سرکار نے فرمایا کتے تیرا کی آکھ بندہ انسانہ دی محفل چپانا میں نے پاک میں مردی قسمیں کتاب دینا میں لوائے جو لطان ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا جلے پاک کا میردی دبان چو لفظ دے کتے آیا دیر نہ لگی موں کتے ورگا بن گیا کان کتے آلے لگ گیا دھوم کتے آلے لگ گئی جیرے ویچے اتھے جے بیٹھیا سی کوئی انہوں کسون مار رہا ہے کوئی تماتیاں مار رہا ہے کوئی مکہ مار رہا ہے گلی چو بار نکلیا گلی جے کتے آیاں مار رہا یہ لے آئی اپنے کاردہ کاردہ کہ اپنے بیٹھ تے جے ساؤن دا ارادہ پیا کر دیا سکی بیوی نے سوٹیاں لٹرہ نار مار رہا اس حق کیا تینوں پتہ نہیں یہ میرے مردی سہجے کہ تینوں ہائی آئی کوئی نہیں بار نکل گیا مار کٹائی کھاندہ آیا بار نکل گیا وادی دن آئے پرحول اس وادی دن بھی چور گیا ہور شاہ کونی آ پی ہے وقت گزریا دیر گزر گئی اس دیرے عورت آئی او مومنہ آئی سرکار امیرے کائنات دے دربار چاہئے مولانا راض نہ ہو میرا مرد توڑی اس محفل میں چاہیا سی سرکار نے فرمایا آیا سی پرت کے کار نہیں گیا پتہ نہیں مار گیا کہ جہوندہ سرکار نے فرمایا ہے جہوندہ پر گستاخی کار بیٹھے ہے جہوندہ تو مولانا مرد سکتا ہے سرکار نے فرمایا اگر علیہ دی شکل تبدیل کر سکتا ہے تو دن مرد بھی سکتا ہے مولانا کیوں میں مرد سکتا ہے سرکار فرمایا دن وقت کافی گزر گیا ہے نرم جائے کھانے منگوال ہے کسے رشتے نار نو لائے کے تے وادی پھر ہولد بھی ٹر جا جا میں علی بادہ کردہ تے نار تو جیڑے پاسے نظر مارے دی تے نو تیرا مردی نظر آوے دا ٹر گئی جیڑے پاسے سجے وے کے کتا نظر آوے کبے وے کے کتا نظر آوے سامنے وے کے کتا پچھے وے کے کتا آدھی علی بادشاہ دی منن آلیاں علی بادشاہ دے لفظ غلط نہیں ہو سکتے یہ ہے میرا مردی واپس آگئی مولا کائنات دے مخاطبوں کے یا نہیں میں گئی تے آنس وادی دی ویج میں کوئی بندہ نہیں نظر آیا ایک کتا آیا میں جیڑے پاسے وے نہیں کتا میرے اگے آجانے سرکار فرمائے دے ناراض نہ ہو اوہ کتا جیڑا اوہ تیرا مردے تے مولا وجہ کیے سرکار فرمایا جیڑا سجدہ نو آکے غلط انہوں دے دروازے تے پاکے اوہ کتا ہی ہوتا ہے مولا تو دی حالت بزل سکتی ہے سرکار نے فرمایا جا اوہ دے غلط رسی پاک لائیا میں تیرے نالوہدہ کر دا ہوں تیرا سلی مرد نہ پڑا ماں تے علی نہیں سرکاریں امیرے کائنات در باہر لگیا ہے سرکاریں اوہ گلہ درہا رہا ہے با میں رات نو دن کر دیاں دن نو رات کر دیاں عورت نو مرد کر دیاں مرد نو عورت کر دیاں اس لئے رب العزت ہی باہر گئے لائچ گر گڑا کے اوہ کتا ہوں دے مولا میں نے زبان دے علی جو کچھ پیان دا ہے ساتھ چاہ دے یہ بڑے کریم نے یہ بڑے لاجپال نے مولا حسین تنورستہ رکھے سلوات پڑھو ملک سرکار دیزہ آتے بلند یعنی یہ جدوں بن گئے نا اس لئے صورت وچ تے مولا علی دے قدمہ تیا کہنا ہے مولا جی زندگی پیشلی گزر گئی ہے نا وہ حرام ہی گزر گئی ہے وہ ان میں آپنا کلمہ پڑھاؤ تے میں ان چلنا میں توڑے نہ آڑے باقی جی زندگی ہے نا وہ گزر گئی ہے جدوں پاک علی علیہ السلام وہ دے پاس توجہ کی تھی انہوں نے اپنا بنایا وہ جی گلی جاندہ ہے ورد کے رکھر دے سلوات پڑھو ملک سرکار دیزہ آتے بلند مولا جی پالا دلڑن پہ ہے میرے تو غم پرے لیندے مولا جی پالا دلڑن پہ ہے میرے تو غم پرے لیندے میری آنے آسان امیدان دے سدہ بوٹے ہرے ہرے رہاں دے سلوات پڑھو ملک سرکار دیزہ آتے بلند اگر محسوس نہ کرو آج دیزہ دور بھائے گئے ہو تھوڑے جی آگے آجو تک ایک محل من جائے میرے بانی آجو تو آجو جی آجو نیسے پندال تو بار بھی ٹوڑ جیو میں تو انہوں کی یاکھ میں ہے پڑھو سلوات ملک سرکار کے آجو دیزہ ایک رونک من جائے زندگی طرح زویا جاؤ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤ دل بھی چلی دا بھوٹنی ہونا چاہی دا اللہ میرا گواہ ہے چودہ دی بلا ہے تے زندگی ہے باقی کوئی امدنہ بھی صلح نہیں جی تڑے دل چلی جا اولادوں نے دنی برس تے ملاج پالا دلڑنا پہ میرے تو غم پر رہن دے شیر پیش کر رہے ہیں آجاجدہ جسل پڑی دے دیں میرسام پڑی دیں کچھ لوگ بیچھو آگئے ہیں جیتوہ کاری ناعت نہیں سنائی میں ہونہ لوگاں ایک ناعت دا شیر سناؤں اگر جاہ رہتا ہے نبی دی ناعت سندا ہے آہ 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 زندگی در آدھو ہے ملاج پالاں دل لڑن پہ میرے تو غم پرے رہن نبی دینات سن دائیں حدیث مطفا سن لے کیوں جنا دے دل چیلی کوئی نہیں حد بلند کر کے جنا دے دل چیلی کوئی نہیں او جیون دے مرے رہن دے پڑھو سنواز سنکار دی دا تے بلا نواز دے نال ہر بندے پڑھے لکھنو جاہا تھے پاک سردہ دروازہ مستر چکھل دا میرے مولا کے دھی دے دروازے تے رک دے سرکار نے فرمایا میں اس وقت نہیں رکتا جو میری دھیبت ہو گئے میں روک اس وقت رہا میں تو انہوں دسنا چاہنا یہ رکن آڑا دروازہ ہے یہ ادب آڑا دروازہ ہے حیار آڑا دروازہ ہے پاک سائنڈی دوتو ازمت توقیر پیش کرنا چاہنا نبی دی پاک بچڑی دی آئی ازمت در سامان میں نبی دی پاک بچڑی دی آئی ازمت در سامان میں جند در تے اجازت لئی محمد خود کھڑے محمد خود محمد خود شاہدی شانچو بس پہ در پہ دو شیر مالک حسین تو نبستہ رکھے یہ ذکر مولا حسین باہ شاہدہ یہ پندال پر رہے ہوتاں بھی ذکر ہے یہ خالی ہوتاں بھی ذکر ہے مالک تو آڑی بھی مندوری فرمائے تے مالک ساڑی بھی عبادت مندور فرمائے سلوات پڑے ملک سرکار دی ذات تے بلاندھا ایک نارا سناو مرشد امیر دے نامدہ مرشد میرا غازی علمہ والا مرشد میرا غازی علمہ والا مرشد میرا غازی علمہ والا مرشد میرا نارا ہوئے حضر امیر دے نامدہ حکمہ اے ادھائی کو پتر جوانے اٹھارہ سالوں دا سخت بیمار ہو گیا ہے ہر ڈاکٹر کوڑ ہر حکیم دے دروازے دے جا کے جدو انہوں نے چیک کران دی ہر ڈاکٹر جان دے تیرا پتر لائے 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 باچنی سکتا جدو دنیا نے سفر کارکار کے تھاک پئیے آدھیے کیوں نہ اونا دے دروازے دے چلا جنہ دا پوری کائنات دے نبزان تے ہاتھ تھے ٹوڑ دی ٹوڑ دی باب الحوائی دی ذریعتی آگئی سرکار امام موسیٰ قاظم سرکار زیدی پواندی آلے پاسے بائے کے دعا مانگ کے تواف کرنا شروع کیتا ہے پھر پواندی آلے پاسے آکے بائے گئی آدھیے رضا بادشاہ دا بابا میں تھوڑے دروازے تاہیے میں اپنے دکھ سنا سکتی سرکار فرمیندن سنجھانے میں تیرا امام آم تھوڑا جا تیرا سفر باقی ہے اپنے پتر نونا لائے کے ساڑے جاد پاک نجو فشرف ٹوڑ جا تیرے پتر نو شفاہ میرے ویسی پتر نونا لیا نجو فشرف آگئی پاک امیرک کائنات دی ذریعتہ تواف کر کے پواندی آلے پاسے ہاتھ جوڑ کے کھلو گی آدھی حسنیندہ بابا میں کوئی سوال لے کے آئے کوئی حاجت لے کے آئے سرکار فرمیندن تین دس انڈی ضرورت نہیں تین پتہ نہیں میں یارا امام انڈا بھی بابا میں تیرے ارادے جانا ہوں میں چنگی طرح جانا تھوڑا جا سفر باقی ہے اپنے پتر نونا لائے کے میرے حسین دی ذریعتہ ٹوڑ جا جا تینو شفاہ نا ملے تی علی علی نہیں مولا حسین دی ذریعتہ جا پہلا قدم رکھے جنابے حسین علیہ السلام دی آبازوں دی مومن آئی یہ تھی رک جا تین پتہ نہیں میرے سامنے میں باب الحب آئے جا علماء والے بادشاہ دی ذریعتہ جا اپنے پتر نو کسے رسی یا تھا گنار میرے علماء والے بادشاہ دی ذریعتہ مانکہ میری ذرج تیرا پہلا قدم ہو سی تیرے پتر نو شفاہ نا ملے تی میں حسین ہی نہیں اپنے پتر نو تھا گنار یا کسے رسی دنال پاک سرکار عباس غازی سرکار دی ذریعتہ نا مانکہ مولا بادشاہ دی ذریعتہ پہلا قدم آیا ہے پچھو پتر دیوازہ انہی اممہ واپس آجا علی دلال نے تقدیر بدل دی ساری اذرینہ تواف کر دی ہوئی پتر نو نال آئے کے اوہ ڈاکٹران حکیمان دی دروازے آگے لگ دی ہوئی ادھان کر دیئے مرشد میرا رازی علماء والا مرشد میرا علماء والا کرم کر دے برم رکھے دے کیوں کہ حب دارا دا ہے رکھوالا سلوات پڑھو ملکے میرے سخیدی دا تبلان نواز نال موترم آجب اللہ ترام صدا دنگری غیر صدا سلوات قصیدہ لکھنا ہے ایک میں دعا لکھی ہے وہ دعا تھوڑے سنگ را لکے امام زمانہ دی بار گیلا پیش کرنا چاہنا وہ دعا کے لیے ہاں جی میرے دل دکھائے چھے میری پوری دعا ہوئے علم سکی عباسدہ مجود ہر جگہ ہوئے میرے دل دکھائے شہے میری پوری دعا ہوئے علم سکی عباسدہ مجود ہر جگہ ہوئے جشن منائے نارے لائے جشن منائے نارے لائے روکڑ والے دہ ہوئے موکانا پڑھو سلوہ سرکار دی جاتے برندہ باردین حال عربنری خائش میں نمازی ہو جاؤں میرے جنت ملے میں روزہ دار ہو جاؤں میں نو جنت ملے میں پریزگار ہو جاؤں میں نو جنت ملے میں تحجت گزار ہو جاؤں میں نو جنت ملے میں نہ حاجی ہو جاؤں نمازی ہو جاؤں روزہ دار ہو جاؤں جو کوئی دل ہو جاؤں جنت اعتلقی سے ہوئی میرے نارے لیے پھر پیش کرنا چاہنا ہاں جی بھاں میں کوئی حاجی ہے تباں میں کوئی نمازی ہے جنتی چویسیوں بطول چہتے راضی ہے پڑھو صلاح سرکار دی ذاتے بلاندھا او یو نا یو نا گھرانتے او صدراندھا کرم او کےڑے گھرنے جنہتے ہر وقت آرے محمدہ کرم راندھا او صدراندھا کرم او نا یو نا گھرانتے او صدراندھا کرم او نا یو نا گھرانتے او صدراندھا کرم غازی سرکار دی ذاتے بن جرار دا جنہ جنہ گھرانتے او لہراندھا یلم ہے او جنہ جنہ گھرانتے او لہراندھا یلم ہے کل عربو عجم دی شرفہ دی توکیر دا نام اباسے او نا یو نا یو نا یو نا یو نا کل کسر دی تفسیر دا نام اباسے تو جو تیرے کل چوداں معصومہ دی جاگیر دانا اوہ ناراوے میرے مرشد نام دا اوہ نائی جوڑ بنار تے زینب دہا کی میں وچ بازار دے آگئی تے اٹھو لے پی بارش آئیو پتھران دی تھی زخمی آن دی تھی زخمی آن دی تے اٹھو لے پی بارش آئیو پتھران دی تھی زخمی آن دی ہر موڑ بزار تے چوک دے ویچ تے پڑھ خطبے سیند سنا گئی بھرا دی سانگ نڑے کے بی بی آدی ہے تیری نب گئی ہے آئیو پی اوہ اکبر دار رول شام چے آن دی رول شام چے آن دی موڑا ناوکری مندور فرمائے جنا کافران محمدہ بزارت شام چاہے تے کوٹھ دی چھاتے بی بیاں پتھران دے ڈھیر لاکہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک بے ایک کو آن دی یاد رکھو آج علی دیا نوہ تے دھیان بزار دے وچ پی آن دیا ساریاں رال کے پتھر مارو تاکہ ساڑے جنگ سفین والے حدار لے مہنے ایک یہو دے اندھا خبردار کو پتھر مارے من پتہ کرن دے ہو یہ علی دیا دھیان ہے ساریاں بی بیاں جنگ پتھر لائے کہ بیٹھیئے وہاں دینا پتہ کرو اسا پتھروں نوہ نمارنن جنگ بطول دیا دھیان جلے زہر آ دیا دیا دنام آئے اسا بطول دیا 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 نوہ پتھر مارنن اسرے سرکار غازی عباس سرکار دے سارے نے پرواز کیتا ہے سکی بھیڑ رکیہ دے کھوڑا دے بھیڑ امتیان داوے دائی میری پاک سائن دے مخاطبوں کے علماء والے ہاں پتھروں کے علماء والے میری سائن ساریاں بی بیاں طوالہ داوئی جنگ پتھران دے بھیڑھا دے پتھر تھیئے انہاں دے مخاطبوں کے اندن مانگ بکری تھی علیدیاں تے زینب دے خدمتگارہ آہ ڈے سا پہ اودے بدلے آئے خوش ہو کے توڑے رسیاں بتلا توڑے رسیاں بتلا چاہ رہا او میری زندگی گزری ویچ بھرکیاں دے چیادی آگئی ویچ بازاراں او تُسا جتنے پتھر بر سامنے ہن میں جھلن دکار بی بی آدی اے میا لی دی تھیاں میا پار دی بھر میا پار دی بھرکیاں